زلو فلو پاشا یہ توقع نہیں تھی مجھے تم سے زالمن نے عبدالحمید کو بتایا کہ برطانیہ نے جنگ کے وقت استعمال کرنے کے لیے ہر ملک میں اسلحہ دفن کیا ہے تو پھر دل روبا دل روبا نے ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے ان تحریروں کو استعمال کیا ہیکلر سے کہیے کہ برطانیہ کے ساتھ ریلوے معاہدے پر دستخط کے لیے انہیں زمانتی محصولات داخل کرنے ہوں گے چھوڑ دو انہیں ورنہ تم دونوں کو مار دوں گا چھوڑو ظاہر ہے کہ یہ عبدالحمید کے جاسوسوں کا ایک منصوبہ ہے ورنہ تو کوئی بھی عثمانی جاسوس اس کاغذ کو اتنی آسانی سے حوالے نہ کرتا برطان بھی سمجھیں گے کہ عثمانی جاسوس وہ لڑکی ہیں اور وہ اسے پکڑنے کے لیے آئیں گے اور پھر ہم اندر داخل ہو کر وہ نقشہ حاصل کریں گے سفارت خانے میں ایک اہم دستاویز موجود ہے کیا مطلب؟ ایک نقشہ جس میں ہمارے خفیہ مدفون ہتھیاروں کے بارے میں معلومات درج ہیں وہ اس مقام سے سفارت خانے میں داخل ہوں گے کیا تم سمجھ گے؟ سفارت خانے میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ریلوے کی گزرگاہ کونیا سے نہیں بلکہ انقرہ سے گزرے اس معاملے کے لیے نقشوں میں ترامیم بھی کی جائیں گی اغراجات بھی بڑھیں گے میں آپ کو اس کی وراثت نہیں ہڑپنے دوں گا بلکل نہیں پاشا ٹھیک ہے پاشا ٹھیک ہے وراثت آپ کی ہوئی اے ریلوہ وہ یہاں اس سفارت خانے سے ایک دستاویز حاصل کرنا چاہتا ہے ہمارے ہر طرف اس کے جاسوس ہیں وہ ہمارے سفارت خانے کو کمزور کرنے کے لیے ایک منصوبہ ترتیب دے رہے دیکھئے ڈراما سیرین سلطان عبدالحمی سیزن فور